حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شام کے وقت مستج نبفی میں اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے کہ چند کافر وہاں آ گئے اور بولے کہ ہم مسافر ہیں ہمارے قیام کا بندوبست کر دیں ہم نے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مہمان نواز ہیں سب بادشاہوں اور بندوں کی دستگیر ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب ہو کر فرمایا اوہ ہم سب ایک مہمان آپس میں تقسیم کر لیں چنانچہ سب اپنے اپنا مہمان لے کر گھروں کو روانہ ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو باقی رہا وہ بڑا بد مزال تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے ہاں لے گئے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھکنیاں دودھ دیتی تھی وہ تمام دودھ پی گیا اور گھر میں جتنا کھانا پکا تھا وہ بھی شرارت سے چٹ کر گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے الہدہ سونے کے لیے حجرہ دے دیا خادمہ کو اس کی شرارت پر بڑا رنجھ تھا وہ آئی اور دروازہ باہر سے بند کر گئی آدھی رات گزری تو مہمان کو پیٹ میں درد ہوا اور دست آنے لگی وہ اندر ہی قضائے حجت کرتا رہا اس نے تمام کپرے بھی خراب کر دیئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح آ کر دروازہ کھولا اور اسے آواز دی کہ بیدار ہو اور خود امدن ایک طرف ہو گئے تاکہ وہ شرمیتہ نہ ہو دروازہ کھلا دیکھ کر وہ آجتگی سے باہر نکلا اور نظر بچا کر بھاگ گیا ایک شخص اس کافر کی نجس کیے ہوئے کپرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے آیا اور بولا یا رسول اللہ دیکھیں اس شخص کی کردود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور ارشاد فرمایا کچھ فکر نہیں لاؤں میں ان کپروں کو اپنے ہاتھ سے پاک کر دوں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہماری جانے اور جسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان یہ نہ پاک کپرے ہم دھوئیں گے یہ ہاتھوں کا کام ہے دل کا نہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزاری کے لیے زندہ ہیں جب ایسا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے لگے تو ہم کس لیے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم کہتے ہو سچ ہے مگر میرے دھونے میں ایک حکمت ہے جو ابھی زائر ہوگی وہ شخص اپنی چادر ہجرے میں بھول گیا تھا جب اسے یاد آئی تو وہ تمام شرم و حیاء بلائے تاک رکھ کر واپس لوٹا حیاء باقی چھوڑتی ہے نہ شرم جب اس نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے اس کافر کی نجاست دھو رہے ہیں تو اس کے دل میں بڑا اسرار ہوا اور بے اختیار اس کے موہ سے چیخ نکل گئی اور بڑا افسوس کرنے لگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تسلی دی اور فرمایا کوئی بات نہیں یہ لو اپنی چادر پس وہ مسلمان ہو گیا رات کو اس کے سامنے کھانا رکھا گیا تو اس نے بہت کم کھایا اور کہا کفر کی حالت میں میرا دوستہ کے شکم کبھی نہ بھرتا تھا اب نور اسلام نے مجھے سیر کر دیا ہے دوستوں میں امید کرتا ہوں آج کیا یہ چھوٹا سا اسلامی قواہ کیا آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا اس طرح کے مزید اسلامی واقعات دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی 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 موسیقی